بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان غفار آوان اور میں فیزیو تھرپیسٹ ہوں آج میں آپ کو فروزن شولڈر یعنی کندے جام کے بارے میں بتاؤں گا کندے جام کی کیا وجوہات ہیں کندے جام کا ہم گھر پہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ کون سی سمپل ایکسرسائزز ہیں جن کو کرنے سے ہم اپنے کندے کو جام ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اگر آپ یا آپ کے آس پاس ایسے افراد موجود ہیں جن کو اپنا بازو سر کے پیچھے لے جانے میں مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے پیچھے نہیں لے کے جا سکتے صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو اپنے کندے میں اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو وہ اپنے کمر کے پیچھے نہیں لے کے جا سکتے اپنے ہاتھ کو وہ سائیڈ پہ پوری طرح سے اوپر نہیں اٹھا سکتے تو یہ ویڈیو ایسے تمام افراد کے لیے بہت مفید ہے اس ویڈیو کو انڈ تک پورا دیکھئے گا فروزن شولڈر یعنی اڈہیسیف کیپسولائٹس کی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو ہم اس کو ٹو میجر ٹائپس میں کٹیگرائز کرتے ہیں پرائمری اڈہیسیف کیپسولائٹس اور سیکنڈری اڈہیسیف کیپسولائٹس پرائمری اڈہیسیف کیپسولائٹس میں بظاہر کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی اور اسی لیے ہم اس کو ایڈیوپیتھک فروزن شولڈر کہتے ہیں جس میں کندہ گریجولی جام ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو اپنے روز مرہ کے کام کاج کرتے وقت بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی رینج کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو کندے میں درد رہتا ہے خاص طور پر ان کی رات کو نین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے رات کو اچانک درد کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس ٹائپ کا جو فروزن شولڈر ہوتا ہے اس کو ہم پرائمری فروزن شولڈر کہتے ہیں جہاں تک بات کی جائے سیکنڈری فروزن شولڈر کی یا سیکنڈری اڈہیسیف کیپسولائٹس کی تو اس میں عام طور پر آسٹو آرثرائٹس ریماتویڈ آرثرائٹس پوسٹ ایموبلیزیشن یا ہسٹری آف ٹراما ہوتی ہے جس میں پیشنٹ کو کافی عرصے تک اپنے کندے کو ایموبلیز رکھنے کے بعد حرکت کرنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک اور بات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایسے افراد جن کو ڈائیابیٹیز کا مرض لاحق ہو شوگر کی وجہ سے بھی اڈہیسیف کیپسولائٹس کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے شوگر کمریزوں میں یہ عام طور پر پایا جاتا ہے جس میں ان کی ایکسٹرنل لوٹیشن یعنی کہ سر کے پیچھے ہاتھ لے جاننے میں ان کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کمر کے پیچھے ہاتھ وہ نہیں لے کے جا سکتے ہاتھ سائیڈ پہ وہ پورا اوپر نہیں اٹھا سکتے تو اس طرح کی جو ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم سیکنڈری اڈہیسیف کیپسولائٹس کہتے ہیں فروزن شولڈر کی سٹیجز کے اگر بات کی جائے تو سٹیج ون کو ہم تین ماہ تک کٹیگرائز کرتے ہیں پیشنٹ کو خاص طور پر رات کے وقت بہت زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں پیشنٹ کو سویلنگ بھی ہوتی ہے سٹیج ٹو کا عرصہ تقریباً تین ماہ سے نو ماہ تک ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو پروگریسیولی رینج کم اپنی محسوس ہوتی ہے کام کاج کرتے وقت پوری طرح سے بازو اوپر نہیں جاتا ہاتھ سر کے پیچھے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کیپسولر پیٹرن میں ریسٹرکشن آنا فیل ہو جاتی ہے اور اگر ہم سٹیج تھری کی بات کریں تو سٹیج تھری کا عرصہ نو ماہ سے پندرہ ماہ تک ہوتا ہے پیشنٹ کو کام کرتے وقت بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کا پوسچر بہت زیادہ ڈیویٹ کر جاتا ہے اگر وہ ایک طرف کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ ہی وہ اپنے بوڈی کو اس طرح سے بینڈ کر لیتے ہیں تو یہ بوڈی پوسچر اڈیپٹیشن بھی ساتھ میں ہوتی ہے پوسچر کمپنسیشن شروع ہو جاتی ہے تو یہ سیمپل سی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ ہم ڈائیگنوسس بناتے ہیں فروزر شولڈر کی سٹیج فور کی بات کی جائے تو اسے ہم تھوئنگ سٹیج کہتے ہیں جس کا دورانیاں پندرہ ماہ سے چوبیس ماہ تک ہوتا ہے اس دوران پیشن کی پین کافیت تک کم ہو جاتی ہے اور رینجز بھی ان کی لیمیٹڈ رہتی ہیں تو یہ تمام سٹیجز ہم فیزیو تھرپی ڈومین میں کمپلیٹ اسیسمنٹ کے بعد اس کا ڈائیگنوسس بناتے ہیں اور اس ڈائیگنوسس کی بیس پہ ہم یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ وہ کس سٹیج میں ہے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہسٹری لینے کے بعد کمپلیٹ اگزیمنیشن کرنے کے بعد ہم اس کا ڈائیگنوسس بناتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ اس کو ہم یہ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو کچھ سیمپل سی ایکسسائزز پرفارم کر کے دکھاؤں گا اور فروزن شولڈر کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیا ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا فروزن شولڈر کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ایکیوٹ سٹیج سب ایکیوٹ اور کرونک سٹیجز کے حوالے سے ہم اس کا ٹریٹمنٹ گائیڈ کرتے ہیں ایکیوٹ کنڈیشن میں پیشنٹ کو انفلمیشن ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے تو اس کو مینج کرنے کے لیے ہم آئسنگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جب ارلی پین ہے آپ کو ڈائیگنوسس میں پتا چلتا ہے کہ ایکیوٹ کنڈیشن ہے تو اس دوران ہم آئسنگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے متاثرہ حصے میں برف کی ٹکور کرنی ہے اپنی درد کو کم کرنے کے لیے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو میکسیمم پروٹیکشن فیز میں ہم پین مینج کرتے ہیں اڈیما اور سویلنگ کو مینج کیا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں سب ایکیوٹ اور کرونک کی تو دیپینڈنگ اپون دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر مسلز کا سپیزم اکڑاؤ زیادہ ہے تو اس میں ہیٹنگ موڈیلٹیز ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ گرم ٹکور کرنی چاہیے اور گرم ٹکور میں بھی مویسٹ ہیٹ پیک جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کی پینیٹریشن 33 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو ڈرائی ہیٹنگ پیٹ تو ہم مویسٹ پیک اپلائے کرتے ہیں جس سے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایکسرسائزز پرفارم کرواتے ہیں جس سے پین کافی حد تک مینج ہو جاتی ہے فروزن شولڈر یعنی کندہ جام کی ایکسرسائزز کی بات کریں تو اس میں جو بیسک پرنسیپل ہے وہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کندہ جام ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے میکسیمم استعمال میں لانا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو استعمال میں لائیں گے اس کی موومنٹ کریں گے اتنا یہ ریلیکس ہوگا اتنا ہی آپ پین فری رہیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو سمپل سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس کو ہم ہوم پلین بھی کہتے ہیں جو گھر پہ آپ آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں اس میں پہلی ایکسرسائز ہے وہ وینڈ ایکسرسائز ہے وینڈ ایکسرسائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں بھی کہ ہم ایک سٹک کا استعمال کرتے ہیں اور اس سٹک کو ہم دونوں طرف لے کے جاتے ہیں جس بھی طرف کا ہمارا متاثرہ کندہ ہوتا ہے اس کی ہم رینج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ساؤنڈ لیم کے ساتھ اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ موومنٹ کرواتے ہیں اور اس موومنٹ میں اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اسسسٹنس بھی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے شولڈر کی رینج گین ہوتی ہے اڈیسیف کیپسولائٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہم ہوم پلین میں سیکنڈ ایکسرسائز ریکمینڈ کرتے ہیں اسے ہم پنڈولام ایکسرسائز یا کوڈ مین ایکسرسائز کہتے ہیں اس ایکسرسائز میں آپ نے متاثرہ سائڈ والے ہاتھ میں اپنا کوئی بھی ویٹ کری کرنا ہے آپ آدھے لیٹر کی یا لیٹر کی پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور اس کے ساتھ میں آپ نے اپنے متاثرہ حصے کو اس طرح سے ڈیلا چھوڑ دینا ہے جب آپ اس طرح سے ڈیلا چھوڑیں گے تو ویٹ کی وجہ سے ہمارے شولڈر کے اوپر ٹریکشن آئے گی ٹریکشن دینے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے سائڈ پہ موف کرنا ہے دونوں طرف جتنا آپ آسانی سے کر سکیں اور اسی طرح ہم اس کو ڈیلا چھوڑ کے آگے کی طرف موف کرتے ہیں ہم نے ایک طرف سے سپورٹ لی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے ہم پینڈولم ایکسرسائز پرفارم کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ میں اس کو کمپلیٹ سرکل کی فارم میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز یہ ایکسرسائز آپ دس ریپیٹیشنز کے ساتھ شروع میں پرفارم کر سکتے ہیں اور ایک وقت میں آپ دو سے تین سیٹ کر سکتے ہیں ہم بول سلائڈنگ ایکسرسائز بھی ریکمنٹ کرتے ہیں آپ کوئی بھی کپڑا یا ٹوول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے سیدھا رکھیں گے اور ہاتھ کو آپ نے سلائٹ کرتے ہوئے اوپر لے کے جانا ہے جہاں تک آپ لے کے جا سکیں اپنے ہوا کے بینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے لے کے آنا ہے آپ نے اپنا بوڈی ویٹ استعمال کرتے ہوئے اپنے کندے کو میکسیمم اوپر لے کے جانا ہے یہ ایکسرسائز بھی رینج کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوتی ہے ہم شولڈر رینجز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے کیپسولر پیٹرن میں شولڈر کی رینجز کم ہوتی ہیں ایکسٹرنل روٹیشن سب سے زیادہ لیمٹیڈ ہوتی ہے ابڈکشن اور انٹرنل روٹیشن تو ان روٹیشن کو امپروف کرنے کے لیے ہم کسی بھی کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں ٹوول کے ساتھ آپ یہ ایکسرس کر سکتے ہیں آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں ٹوول کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے ایک آپ اس طرح سے کریں گے اور اسے ہولڈ کرنا ہے انڈ رینج پہ جتنا آپ لے کے آ سکتے ہیں اس میں آپ سٹریچ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور ساتھ میں رینج بھی گین ہو رہی ہے اسی طرح آپ نے اپنا ہاتھ چینج کر لینا ہے اور چینج ہاتھ کرنے کے بعد آپ اس کو دونوں طرف سے پرفارم کریں گے انٹرنل اور ایکسٹرنل روٹیشن امپروف کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ایکسرسائز ہے آپ نے جو ایکسرسائز دیکھی ہیں ہوم پلین ایکسرسائز ہم ان کو کہتے ہیں اور فروزن شولڈر کی رینجز گین کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ایکسرسائز ہیں اگر آپ کی رینج کم ہے اور آپ کو بہت زیادہ درد رہتا ہے اور ان ایکسرسائز کو کرنے سے آپ زیادہ ریلیف فیل نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کا کندے میں کوئی اور پرابلم ہو بہت زفعہ روٹیٹر کا فنجری ہونے کی وجہ سے بھی رینج کم ہوتی ہے درد رہتا ہے اس کے علاوہ ملٹیپل پیتھولوجیز ہوتی ہیں کندے کی تو یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے اس کی مکمل تشخیص کروانا بہت ضروری ہے اگر آپ ہمارے پاس کلینک پر تشریف لانا چاہتے ہیں اپنی تشخیص کروانے کے لیے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے پاس کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں آپ یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے فیزیو تھرپسٹ سے ضرور کنسلٹ کیجئے آپ کی مکمل تشخیص کے بعد اگر آپ ان ایکسرسائزز کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی